اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہد حسین اور آپ سب کو اپنے آج کے اس سپیشل شو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج اپنے اس سپیشل شو میں ہم بات کریں گے فوجی فٹلائزر بن قاسم لیمٹیڈ پیج ناظرین ایف ایف بیل کے اوپر آج ہم اپنے شو میں تفصیلی بات کریں گے تفصیلی اس شو میں ہم کمپنی کی جو پروفٹیبلیٹی ہے جو پچھلے کچھ سالوں کا جو ٹرینڈ ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ ریونیوز میں کس قسم کا جو ہے اتا چڑھا رہا ہے کمپنی کے جو جو باٹم لائن ہے جو ایکسپینسز ہیں اس میں کس قسم کا ٹرینڈ رہا ہے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مارجنز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آیا کمپنی جو مارجنز ہیں چاہے وہ گراس مارجنز ہو یا وہ نیٹ مارجنز ہو اس میں جو ہے کسی قسم کی بہتری یا جو ہے گراوٹ ہوئی ہے یا نہیں کیا ٹرینڈ رہا ہے ان پچھلے کچھ سالوں میں ریسنڈ جو جو سیکنڈ کوارٹر کے نتائج رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کمپنی کے سٹاک پرائس میں جو اتار چڑھا ہو رہا ہے ان پچھلے کچھ سالوں میں وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے اور لاسٹ میں جو ہے کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس بھی اس سیکٹر اور اس کمپنی کے حوالے سے جو ڈسکس کریں گے پرگرام کے آغاز میں ہم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کمپنی کا ایک بریف سا انٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں فوجی فرٹیلیزر بن کاسیم لیمیٹیڈ یعنی فر بیل is mainly involved in manufacturing and distribution of chemical فرٹیلیزر for the farmers and agricultural sector of پاکستان فر بل is the only manufacturer of dap and granular urea in pakistan its fertilizer manufacturing complex is located at bin kasem eastern industrial zone karachi whereas its registered office head office is in dha phase 2 islamabad company is listed on pakistan stock exchange since mai 14 1996 جو trade symbol ہے جس سمبل سے company کے شئرز پاکستان stock exchange میں trade ہوتے ہیں وہ ہے ffbl major shareholders کے اگر ہم بات کریں تو فوجی فاؤنڈیشن جو ہے major shareholders company کا اٹھارہ شارعہ دونوں پسند کے ساتھ then اس کے بعد ffc جو ہے around 49.88% کی جو ہے holding رکھتا ہے ffbl میں the fooji group is one of the largest conglomerates of pakistan and has stakes in fertilizer cement power oil and gas sectors of pakistan then جو ہے food اور دیگر جو ہے جو ہے avenues میں بھی جو ہے جو ہے involved ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں financial services کی تو اس میں بھی جو ہے جو گروپ ہے وہ اپنے جو stake ہے وہ رکھتا ہے products کے اگر ہم بات کریں تو انٹرو میں بھی ہم نے بات کی کہ ڈیپ اور granular urea جو ہے جو کمپنی جو manufacture کرتی ہے تو یہ جو دو products ہیں ان کی جو جو packaging ہے وہ بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو pictures ہیں اس میں urea granular اور ساتھ ساتھ جو ڈیپ ہے اس کے بارے میں جو اس کی جو picture اس کا جو net weight ہے اس کو جو mention کیا گیا ہے پلانٹ کی location اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ف اے بیل کی اس کو مارک کیا گیا ہے ریڈ پوائنٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنی کی manufacturing جو پلانٹ ہے وہ کہاں پہ اس وقت located ہے importantly financial performance کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں کیا trend رہا ہے کمپنی کی profitability کا تو income statement پہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اور income statement میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے sales کی sales کی اگر ہم بات کریں تو 2019 میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 80.5 ارب روپے کی کمپنی نے sales بک کی تھی جبکہ calendar year 20 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو sales ہے اس میں ایک اچھا اضافہ ہوا تھا 81.5 billion سے sales بڑھ کے CY20 میں 98 billion روپیز کی سطح تک پہنچی اور CY21 کی بات کریں تو 128.2 billion روپیز کی جائے company نے sales بک کی CY21 میں جبکہ first half CY22 کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں roughly 80.3 billion روپیز کی جائے کمپنی نے sales بک کی gross profit کے اگر ہم بات کریں تو CY19 میں 12.3 ارب روپیز کا gross profit تھا جبکہ CY20 میں اگر ہم دیکھیں تو جو gross profit ہے وہ بڑھ کے 18.9 ارب روپیز کی سطح پر جا پہنچا CY21 میں جو gross profit ہے وہ مزید بڑھا اور مزید بڑھ کے gross profit جا پہنچا 29 billion روپیز روپیز کے لیول پہ جبکہ first half CY22 کے نتائج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مطابق جو gross profit ہے اس پہلے half میں وہ 17.8 ارب روپے کا ہے یعنی کہ مسلسل gross profit جہاں پچھلے کچھ سالوں میں جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے operating expenses پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے کمپنی کے selling and distribution expenses کی بات کریں تو CY19 کے اندر جہاں 7.1 billion روپیز کا کمپنی کا selling and distribution expense تھا جو کہ CY20 کے اندر کم ہوکے 6.4 billion روپیز کی سطح پر آیا جبکہ almost flat رہا selling and distribution expenses کا اگر ہم دیکھیں تو CY21 میں 6.8 billion روپیز کتا رہا کچھ زیادہ اضافہ نہیں ہوا 6.4 billion روپیز سے بڑھکے جو expenses 6.8 billion روپیز کی سطح پر آئے CY21 میں جبکہ first half CY22 کے اگر ہم بات کریں selling and distribution expenses 3.8 billion روپیز کے company already اپنے first half سطح کے اندر وہ book کر چکی ہے administrative expenses پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو 2019 2.4 billion روپیز جو کے کچھ کم ہوکے 2020 کے اندر 2 ارب روپیز کی سطح پر آئے جبکہ CY21 میں اگر ہم دیکھیں تو جو administrative expenses ہیں وہ company کے بڑھکے 2.4 billion روپیز کی سطح پر جا پہنچے جبکہ first half 2022 کے اگر ہم بات کریں تو اس پہلے half میں company 1.19 billion روپیز administrative expenses جا وہ book کر چکی ہے اگر ہم other operating expenses پہ نظر ڈالیں تو 2019 پہ اگر ہم سب سے پہلے نظر ڈالیں تو 807 million روپیز کے other operating expenses تھے company کے جو کہ 2020 کے اندر کم ہوگے 555 million روپیز کی سطح پر آگئے 2021 پہ اگر ہم دیکھیں تو other operating expenses وہ massively 5.4 billion روپیز کی سطح پر آگئے جبکہ first half 2022 کے نتائج کے مطابق جو other operating expenses وہ چار ارب روپے کے رہے جبکہ اگر ہم بات کریں finance cost کی 2019 میں company کی finance cost تھی 9.9 روپے کے تھی جو کہ 2020 کے اندر کم ہوگے 8.3 روپے کی سطح پر آگئے 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو finance cost کم ہوگے 4.8 billion روپیز کی سطح پر آئی 2020 میں جبکہ first half 2022 اس کے اگر ہم بات کریں تو already اپنے سے پہلے half کے اندر company جو finance cost ہے اس کی مدد میں 3.13 billion روپیز کا جو amount وہ book کر چکی ہے جبکہ اگر ہم other income انکم کی بات کریں تو 2019 کے اندر 1.3 billion روپیز کی company کی other income تھی جو کہ کچھ کم ہوکے 2020 کے اندر 1.26 billion روپیز کی سطح پر آگئی جبکہ 2021 کی اگر ہم بات کریں تو 2021 میں جو other income وہ بڑھ کے 1.9 billion روپیز کی سطح پر آگئی جبکہ first half 2022 کے نتائج کے مطابق company already 1.5 billion روپیز کا جو amount ہے وہ other income کی مدد میں book کر چکی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں share of profit of joint ventures and associates تو اس پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ان associates سے جو joint ventures ہیں ان سے جو profit کا شیئر رہا 2019 کے اندر وہ تقریبا تین عرب روپے کا تھا جو کہ بڑھ کے 2020 کے اندر پہنچا 4.4 billion روپیز کی سطح پر اور یہی اضافے کا trend 2021 میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں جو amount وہ بڑھ کے 5.5 billion روپیز کی سطح پر پہنچا first half 2022 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں share of profit of joint ventures and associates ہے وہ 3.38 billion روپیز کا رہا ہے جبکہ اگر ہم bottom line پہ نظر ڈالیں یعنی کہ profit after tax کی بات کریں تو 2019 میں company loss میں رہی تقریبا 8.3 billion روپیز کا company نے loss بک کیا جبکہ جو loss per share جبکہ 2020 کے اگر ہم بات کریں تو تقریبا 6 ارب روپیز کا profit after tax رہا جبکہ earning per share پہ ہم دیکھیں تو 6 روپے 23 پیسے کا company earning per share وہیں اگر ہم profit after tax 2021 پہ ہم نظر ڈالیں تو 9.2 billion روپیز کا company کا profit after tax رہا in terms of eps اگر ہم دیکھیں تو وہ 6 روپے 95 پیسے کا رہا first half 2022 کے نتائج کے company already 4 ارب روپے کا profit after tax book کر چکی ہے جبکہ 3 روپے 14 پیسے کا earning per share رہا ہے اس پہلے half کے اندر balance sheet کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں company کی تو سب سے پہلے اگر ہم assets کا جائزہ لیں اور assets میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے non current assets کی 2019 میں اگر ہم دیکھیں تو تقریبا 71.7 ارب روپے کے company کے non current assets سے جو کہ 2020 میں بڑھ کے 74 billion روپیز کی سطح پر جا پہنچے but 2021 میں جو company کے جو non current assets وہ کم ہوئے اور کم ہوکے around 69.1 billion روپیز کی سطح پر آگئے جبکہ first half 2022 میں non current assets مزید کم ہوکے 68.6 billion روپیز کی سطح پر آ چکے ہیں company کے current assets کی بات کریں تو 2019 کے اندر 62.3 ارب روپے کے company کے current assets تھے جو کہ 2020 کے اندر 61 ارب روپے کی سطح پر آگئے but 2021 پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک significant jump جو ہے company کے current assets میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں 2020 کے اندر 61 ارب روپے کی current assets تھے وہاں 2021 میں اگر آپ دیکھیں تو جو current assets ہیں وہ 61 ارب سے بڑھ کے 91.5 ارب روپے کی سطح پر جا پہنچے اور اضافے کا trend جو ہے وہ رکا نہیں first half 2022 میں بھی اضافے کا trend جا وہ دیکھا جا سکتا ہے پہلے half 2022 کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو current assets ہیں وہ 91.5 billion روپیز کی سطح سے بڑھ کے 112.28 ارب روپے کی سطح پر پہنچ چکے ہیں وہیں اگر ہم total equity کی کر بات کریں تو 2019 میں 10.7 billion روپیز کی جہے company کی total liquidity تھی جو کہ 2020 کے اندر بڑھ کے 22.4 billion روپیز کے سطح پر آگئی اور اضافے کا trend 2021 میں بھی رہا جہاں جو total liquidity ہے بڑھ کے 32.9 billion روپیز کے سطح پر پہنچ چکی ہے جبکہ first half 2022 کے نتائج کے مطابق جو total liquidity ہے وہ 36.4 ارب روپے کی ہے company کی liabilities کی بات کریں اور سب سے پہلے اگر ہم non current liabilities پہ نظر ڈالیں تو 2019 میں تقریبا 36 ارب روپے کی company کی non current liabilities تھی جو کہ بڑھ کے massive jump کے بعد 2020 کے اندر پہنچے 52.8 billion روپیز کی سطح پہ جبکہ 2021 پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو تقریبا جو non current liabilities ہیں وہ کم ہوکے 46.3 billion روپیز کی سطح پر آگئی اور again جو non current liabilities ہیں وہ فرسٹ آف 2022 میں بھی کم ہوئی ہیں اور کم ہوکے اس فرسٹ آف 2022 میں جو non current liabilities وہ پہنچی ہیں around 40.2 billion روپیز کی سطح پر جبکہ current liabilities کی بات کریں تو 2019 کے اندر 87.2 billion کی جو company کی current liabilities رہی ہیں جبکہ 2020 کے اندر 59.8 billion کی جو company کی current liabilities رہی ہیں 2021 میں 81.4 billion روپیز کی جو company کی current liabilities رہی ہیں جبکہ فرسٹ آف 2022 کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو current liabilities ہیں اس میں ایک اچھا جمپ دیکھا جا سکتا ہے جہاں اٹی ون پوائنٹ فور بلین روپیز کی جو کرنٹ لیابیلٹیز تھی دو ازار اکیس میں اب وہ اس فرسٹ آف میں بڑھ کے ایک سو چار اشاریہ دو ارب روپے کی سطح تک پہنچ چکی ہیں گراف کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی کی جو ٹاپ لائن ہے جو سیلز اس میں کیا ٹرینڈ رہا ہے تو اوورال انکریزنگ ٹرینڈ ہی دکھا جا سکتا ہے دو ہزار بیس کے اندر کمپنی کی سیلز جو ہیں وہ بڑی پھر دو ہزار اکیس میں بھی کمپنی کی سیلز میں اضافہ ہوا اور فرسٹ آف دو ہزار بائیس کے نتائج کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں زبست اضافہ ہنڈر پسنٹ سے زیادہ کا اضافہ جا ہے کمپنی کی جو سیلز اس میں آلڑی ہو چکا ہے تو جو رائزنگ ٹرینڈ ہے وہ سٹل انٹیکٹ ہے بٹ مارجنز کے اگر ہم بات کریں تو دو ہزار بیس میں کمپنی کے جو گراس مارجنز ہیں وہ امپروو ہوئے دو ہزار اکیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کمپنی کے جو گراس مارجنز ہے اس میں اضافہ ہوا بٹ فرسٹ آف کی کرے ہم بات کریں فرسٹ آف ٹوئنٹی ٹو کی تو اس میں کمپنی کے جو گراس مارجنز ہے اس میں معمولی کمی ہوئی ہے ایک سلائٹ ڈیکلائن جب دیکھا جا سکتا ہے کمپنی کے گراس مارجنز میں ساتھ ساتھ اگر ہم نیٹ مارجنز کی بھی بات کریں تو دو ہزار بیس کے اندر جہے کمپنی کیونکہ پروفٹ کے اندر دوبارہ آئی دوہزار انیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہے کمپنی جہے کمپنی نیٹ مارجنز بھی نیگٹیو زون کے اندر تھے بٹ دوہزار بیس میں کمپنی جہے دوبارہ پروفٹ بک کرنے میں کامیاب رہی اور جو نیٹ مارجنز ہے وہ بھی پوزیٹیو زون کے اندر ہے اور دوہزار اکیس میں جو کمپنی کی جو نیٹ مارجنز ہیں اس میں جہاں معمولی اضافہ ہوا بات فرسٹ آف دوہزار بائیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیٹ مارجنز ہے اس میں جہاں وہ ڈیکلائن جہاں دیکھا جا سکتا ہے سیلنگ اور ڈسٹریبیشن ایکسپینسز کے گرم بات کریں ان ٹرمز اف پسنٹیج اف سیلز تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل جہاں جہاں اس میں ڈیکلائن ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے دوہزار بیس کے اندر بھی جو پسنٹیج ہے سیلنگ اور ڈسٹریبیشن ایکسپینسز کا ان ٹرمز اف ریوینیو اس میں کمی ہوئی دوہزار اکیس میں بھی اس ریشو کے اندر کمی ہوئی اور اب پہلے ہاف پہ اگر ہم دیکھیں یعنی کہ دوہزار بائیس کا جو فسٹ آف ہے اس میں بھی یہ جو ریشو ہے اس میں جا وہ کمی جا دیکھی جا سکتی ہے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم ڈیپ کی بات کریں تو جو ڈیپ کی جو اسٹیمیٹڈ مارکٹ ہے ان فسٹ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے نتائج کے مطابق اور کمپنی نے جو اپنی جو ریپورٹ ہے تفصیلی اس میں بھی یہ نمبر شیئر کی ہوئے کمپنی کے مطابق جو ڈومیسٹک ڈیپ مارکٹ ہے اس میں دس پسنٹ کی کمی ہوئی اور تقریبا جو نمبر ہیں وہ فائی فورٹی فور کے قریب رہے ہیں اس فسٹ آف میں کمپیریٹیو لی سیم پیریڈ لاسٹ یئر میں جو نمبر تھے وہ سکس زیرو سکس کے ٹی کے تھے جبکہ جو یوریا کی مارکٹ ہے وہ بارہ پسنٹ سے گروہ کی ہے تقریبا تین ہزار تین سو اچھالیس کے ٹی جو رہا ہے اس کا جو مارکٹ سائز ہے کمپیریٹیو لی جو نمبر تھے سیم پیریڈ لاسٹ یئر میں وہ دو ہزار آٹھ سو اٹھانے میں کہتے ہیں ایف ایف بیل کی بات کریں تو خاص طور پر ڈیپ کی ہائیسٹ ایور سیلز جو کمپیری نے اچھیب کی تقریبا تین سو گیارہ کیٹی کی اگینسٹ تین سو اکتیس کے سیم پیریڈ لاسٹ یئر یعنی ایک اچھا اضافہ رفلی تقریبا جو ہے تھرٹی فائی پسنٹ کا اضافہ جو دیکھا جا سکتا ہے نمبرز میں جبکہ وہیں اگر ہم بات کریں مارکٹ شیئر کی تو مارکٹ شیئر میں بھی میسیو اضافہ ہوا ہے اس فسٹ آف کے اندر تقریبا مارکٹ شیئر جو ہے وہ فیفٹی سیون پسنٹ تک کا مارکٹ شیئر جو کمپنی نے کیپچر کیا ہے اگینسٹ 38 پسنٹ کے مارکٹ شیئر جو کہ پچھلے سال کمپیریٹیو پیریڈ میں تھا یعنی کہ ایک میسیو جمپ کمپنی کی سیلز میں بھی اور کمپنی کے مارکٹ شیئر میں بھی پرائیسز کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں کہ جو پرائیسز کے اندر جو ٹرنڈ رہا ہے ان پچھ ریسنٹلی تو پرائیسز ایلیویٹڈ ہے اس وقت بھی اور اس وقت اگر ہم بات کریں یوریا کی پرائیسز کی تو سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان بیور آف سٹیسٹکس کے مطابق جو جو ریسنٹ جنمبر ہیں یوریا کی پرائیسز کے تو اس کے مطابق دوہزار چار سو اکتیس روپے پر بیگ جیس وقت ہے یوریا کی پرائیسز اور اگر ہم سیم پیریڈ لاسٹ یر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہزار آٹھ سو بارہ روپے کا جہے ریٹ تھا پر بیگ یوریا پرائیس کا تو جو جو پرائیس میں اضافہ ہوا ہے یئر اوور یئر بیسس میں تقریباً چونتیس اشاریہ ایک پسند کا اضافہ بنتا ہے وہیں اگر ہم ڈیپ کی پرائیسز کی بات کریں تو ڈیپ کی پیسزز میں تو میسیو اضافہ ہوا ہے کرنٹلی اس وقت اگر ہم پرائیسز دیکھیں تو بارہ ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ روپے پر بیک جو ہے اس وقت ریٹ ہے ڈیپ ڈیپ کا وہیں اگر ہم اس کو کمپیر کریں سیم پیریڈ لاسٹ یر سے تو اس وقت جو ریٹ تھا ڈیپ کا وہ تھا چھے ہزار پانچ سو اکاون کا تقریباً نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ پسند کا اضافہ بنتا ہے ڈیپ کی پرائیسز میں تو میسیو پرائیسز بڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ڈیپ کی جو 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 مارکٹ ہے اس میں کمی ہوئی ہے وہیں یوریا کی اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ اس میں اضافہ ہوا ہے اور غالباً جو جو فارمز ہے وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں جو ڈیپ کو یوریا کے ساتھ سٹاک پریس کے پر نظر ڈالیں تو کیا ایک ٹرینڈ رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انیشلی سٹاک پریس ہے وہ نیچے آیا غالباً جہاں مارکٹ ٹاپ ہوا تھا وہیں جو ہے ایف ایف بیل نے بھی اپنا ٹاپ ٹرینٹ کیا رہی ہوں سٹاک جہاں نیچہ آنا شروعا دن سائیڈ ویز بومنٹ کے اندر رہا دن اس کے بعد دوبارہ جو ڈاون ورڈ موو ہے وہ ریزیوم ہوا اور اس کے بعد جو ہی پرائس جہاں وہ باٹم آؤٹ ہی مارکٹ باٹم آؤٹ ہی مارکٹ نے ریکوری شو کی وہیں ایف بیل کا جو سٹاک ہے وہ بھی جہاں جہاں پر آنا شروع ہوا بٹ اس کے بات سے آپ دیکھتا ہے کہ ایک رینج کے اندر جہاں سٹاک ٹریڈ ہوتا دیکھا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ آیا اسی رینج کے اندر جہاں سٹاک جہاں وہ ٹریڈ ہوتا نظر آتا ہے آئندانے والے سیشن میں بھی یا نہیں فائنلی کچھ سٹاک سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو ٹکر ہے جس سے کمپنی کی جو شیئرز ہیں پاکستان اگر ہم دیکھیں تو اٹھائیس روپے کا اس کا آئی ہے جبکہ اندر سرپے تین پیسے کا اس کا لو ہے آؤٹسائنڈنگ شیئرز اگر ہم دیکھیں تو وہ آراؤنڈ 1.29 بلین کے شیئرز ہیں جبکہ فری فلوٹ اگر ہم دیکھیں تو 451.9 ملین شیئرز کا کمپنی کا فری فلوٹ ہے جو کہ ٹوٹل آؤٹسائنڈنگ شیئرز کا تقریبا 35% بنتا ہے جبکہ مارکٹ کیپ اگر ہم دیکھیں کمپنی کا ان ٹیمز اف یو ایس ڈالر تو ایک سو دس ملین ایو ایس ڈالر تک کا جائے کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے ناظرین آج کے اپنے اس اسپیشل شو میں ہم نے تفصیلی بات کی فوجی فرٹلائزر بن کاسم لیمیٹیڈ پہ یعنی ایف بیل پہ کمپنی کے ہم نے فائننشل پرفارمنس کا جائزہ لی اور جو ریسنڈ جو جو مارکٹ کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے جس طرح ڈیپ کی مارکٹ ریڈیوس ہوئی ہے وہیں یوریا کی مارکٹ بڑھی ہے اور جو پرائیسز کے اندر جو اتا چڑھا ہو رہا ہے جس میسیولی اضافے سات خاصتہ پر ڈیپ کی پرائیسز بڑھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تو اب نیکس شو میں آپ سے ملاقات ہوگی اس میں کسی نئی کمپنی کے پر ہم بات کریں گے تب تک کے لیے اپنے اصفاد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ